سال بیل مبدال سمد ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہا تھا کہ اچانک گولی چل گئے جن دھروں میں پیرنٹ بھی خود گیمز پر لگے ہوئے ہوتے ہیں بہا پر بچے بھی رول موڈلنگ اور امیٹیشن کتوں وہی چیز لرن کرتے ہیں ایک اور اس میں چیز جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ کوویٹ کی سیچویشن کی وجہ سے we are spending more time at home the students are not going to their educational institutes and they are using too much these gadgets so اگر آج آپ نے پب جیم بان کی ہے ٹک 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 ٹرنگ and for how long we have been banning games of education میرا حال ہے کہ اب یہ وہ time ہے کہ ہمیں total media اور media channels کے سو جیسے آپ اس سے بات کریں گے awareness create کرنی ہے ہم روکے نہیں بلکل لیکن آپ time table sex کرنے کہ بچوں نے کتنا gadget use کرنا اور خود نہیں ہم نے کتنا gadget use کرنا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھ میں خود gadget ہیں you are on the mobile اور آپ بچوں کو منع کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے تھوڑا سا family بچوں کے ساتھ بات active communication کریں ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے ان applications اور in gadget کا کس حد تج استعمال کرنا ہے لیکن صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا نگتداد صاحبہ نے ہمیں جوان کیا ہے نگتداد صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا پہلے بھی ایک نوجوان جان کی بازی ہار چکا ہے آج پھر یہ مسئلہ دیکھنے میں آیا digital literacy کے بارے میں اور والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ تو اس طرح کی applications جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ کچھ چند سالوں سے ان کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے بلکہ یہ کہ آگے جو جس طرح کی digital age میں ہم لوگ اس وقت رہ رہے ہیں وہ یہ اور اس طرح کی games اور tools اور apps جو ہیں وہ اور زیادہ ہوں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا جو بین ہے یا ان کو بلکل بند کر دینا اور sensor کر دینا اس بات کا solution نہیں ہے جو solution ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو عوام ہے اور خاص طور پر جو بچے ہیں اور parents ہیں ان میں کتنی awareness ہے اس بات کی کہ کتنا استعمال کرنا ہے mobile phone کو screen time بچوں کا کیا ہونا چاہیے ماں باپ کتنا اور کس حد تک بچوں کو monitor کریں کہ ایک تو یہ کہ ان کا screen time manage کریں بہت یہ بھی کہ وہ internet کے اوپر کیا کر رہے ہیں اور یہ minors کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ pandemic کے دوران ہم لوگوں نے یہ دیکھا چونکہ ہر کسی کی بچوں کی بھی online classes ہو رہی ہیں parents کی بھی online working ہو رہی ہے تو اس میں وہ جو ایک balance تھا وہ نہیں create ہو پایا جو کہ pandemic سے پہلے بھی ہمارا مسئلہ تھا تو بچے online classes بھی لے رہے ہیں لیکن یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ وہ کتنا time device پہ گزار ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ صرف یہ ماں باپ کا فرض نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے جو تعلیمی دارے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کی awareness اور knowledge پھیلانا بہت ضروری ہے بچوں میں تو banning کبھی بھی solution نہیں رہا education اور digital literacy solution ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی داروں کو ہماری جو relevant ministries ہیں اور پی ٹی اے ان کو اس پہ focus کرنا ہے